سیدھی صاحب آتا ہے انڈیا رہا سب کا باہبان چکا ہے پرو سیوں کی بات کروں میں جو آپ کے ساتھ کٹھے رہے تھے جو مہا بھارت کا حصہ تھے آپ بھی مہا بھارت کا حصہ تھے انڈیا ایک وہ ملک ہے جو باہر جا کے بھی اپنی سنواتا ہے اور اپنے ملک میں رہ کے بھی اپنی سنواتا ہے کیونکہ ان کے پاس ایک پاور ہے بھارت تو خرم بہت آگے چلا گیا ہے بھارت تو اس کو تو آپ سوٹ اب آپ کے بہموں گمان میں بھی نہیں ہے کہ وہ جہاں جا رہے ہیں بھگت سنگھ کے مقدمے میں مکروح کردار ادا کیا تین جگہ پہ پہلا تو یہ تھا کہ جو میجسٹریٹ تھا وہ مسلمان تھا بھگت سنگھ کو بھی اپنا کچھ مسیحہ نہیں مانتے پاکستانی کے لوگ جس بھگت سنگھ نے ازادی کے لیے اپنی جان دی وہی پاکستانی بولتے ہیں کہ تم ہندو ہے ہم ہندو کو سمان کیوں دیں گے دوستو پاکستان کے لوگ بھگت سنگھ کے بارے میں کیا سوچتے چلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں ہم نے اپنے ہیرو کو بھگت سنگھ کو کل کیا اتم سنگھ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اتم سنگھ وہ بندہ ہے جس نے جنرل ڈائر کو قتل کیا وہ جنرل ڈائر جس نے جلیاں والا بھاگ میں گولی چلائی اور اس نے اپنا نام کیا لکھوایا ہے اپنا نام کیا لکھوایا ہے انگلینڈ میں رام محمد سنگھ آزاد رام محمد سنگھ آزاد انہوں نے کہا یہ کیا نام ہے اس نے کہا تم نے جلیاں والا بھاگ میں رام کا قتل بھی کیا محمد کا بھی کیا اور سنگھ کا بھی کیا میں نے تینوں کا بدلہ لیا میں نے سوال یہ کیا کہ سیمیزم وہاں بھی آیا یہاں بھی آیا نہیں نہیں وہاں نہیں آیا ایڈیا میں سیمیزم نہیں پورے ساب کانٹیننٹ پہ نہیں آیا نہیں سا ایسا نہیں ہوا پورا ساب کانٹیننٹ تو افانستان وار میں نہیں کیا افانستان وار میں تو ہم گئے ہم نے اپنے جو نورڈرن ایڈیا تھے یہاں پہ بقاعدہ پوری دنیا سے تحشت کرتے گا ٹھیک ہے آپ کو انڈین آرمی چیف کا نام پتا ہے وہ منوڑ پانڈے آئی تھی اب آپ کرتے کیا ہیں میں میڈیا کا سوڈنٹو کون ہے آرمی چیف انڈین آرمی چیف برطانیہ کا امریکہ کا نہیں پتا لوگوں کو میں نے بتایا آپ نے بتایا نا آپ کی فیلڈ ہے میری فیلڈ ہے صرف جو لوگ اس فیلڈ کے ان کو پتا ہے دنیا میں جرنیلوں کی ہیروشپ دنیا کی کوئی قوم نہیں بناتی ہم نے تو جتنا جتنا پتھان ہے اس نے جب سمگلنگ کرنی ہو دی تو ٹرک کے بیچے یوپھان کی تصویر لگا کے کہتا ہے تیری یاد آئی ترے جانے کے بعد اور اس میں سارا چرس بڑی ہوتی ہے ہیران بڑی ہوتی ہے اسلام بڑا ہوتا ہے بھائی کسی کے قادیانی ہونے سے کسی کے ہندو ہونے سے کسی کے سکھ ہونے سے اس کا نیشنل سٹیٹس یا اس کا سٹیزن سٹیٹس تو ختم نہیں ہو جاتا پھر پاکستان کے سارے ہندووں کا رائٹ او بوٹ ختم کر دے سارے کرسچن کا رائٹ او بوٹ ختم کر دے لیکن پہلے میں جو سٹیٹ نے کہا کہ میں یہ مقدمہ نہیں چلاتا یہ کوئی مقدمہ ہی نہیں ہے اس نے چھوڑ دیا پھر دوسرا وہ تھے جو اس کے خلاف وعدہ ماف گوا بنے اور پھر تیسرے وہ تھے جنہوں نے اس کو پھانسی لگایا اب قرض کیا ہے پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر بھگت سنگھ کا قرض یہ ہے کہ بھگت سنگھ کا ایک رائٹ اف اپیل فور فیٹ کیا گیا تھا اچھا پہلی دفعہ اور یہ سب سے بدنامے زمانہ دعو ہے تاجے برطانیہ کے ماتے بھی میں تو اگر میری بات ان کا ہائی کمیشن سنے تو یہ بات پہنچا دے اپنی حکومت تک کہ بھگت سنگھ کو وہ بھی بے شمار کیسوں میں انہوں نے معافی مانگی ہوئی اپنے لوگوں سے بھگت سنگھ سے بھی معافی مانگ لیں اور میں سمجھتا ہوں بھگت سنگھ کے مقدم ہے کہ ری ٹرائل کر کے اس کو بائزت بری کیا جانا چاہیے وہ بیرونی حملہ آور اور قابض فوج کے خلاف اس نے اور حکومت کے خلاف اس نے جدو جہود کی تھی انڈیا has gone to the next level ان کا ٹرپ جو ہے 21 سے 24 تک ہوگا اور اس کے بعد وہ ایجب جائے گے جو کچھ فیکٹس ہیں فگر میں نے اس کے بارے میں پڑے ہیں جو جہاں امیزی ایک تو فگر اس کا یہ ہے کہ چیما صاحب سیکنڈ سپیچ ہوگی موڈی جی کانگرس سیکنڈ سپیچ اور جو سیکنڈ سپیچ دینے والے کتنے لوگ ہوں گے میں ان کا بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آئی تک بنسٹل چرچل نے دو دفاع سپیچ دی ہے نانسل منڈیلا نے دو دفاع سپیچ دی ہے اور اسرائیل کے پرائی میسٹر نے دو دفاع سپیچ دی ہے تو موڈی جی will become into the دوسرا اس میں ان کا جو ڈرپ ہے وہ شروع ہوگا انٹرنیشنل یوگا دے وہ یونائیٹن ڈیشنز کے بھار جو ہے وہ کریں گے اس کا یوگا کا اور اس کے ساتھ بھی زہر ہے یوگا سمجھا جاتا ہے کہ انڈیان سیولیزیشن کا حصہ ہے اور اس میں یوگا بڑا اپورٹن ہے اور اس کو کلچرل رنگ دیں گے پوری دنیا دیکھیں گی یوگا کیا اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کاملہ حیرس اور ٹونی بلکن ان کو لنچ ہوسٹ کریں گے گنر ہوسٹ ہوں گا پھر ڈائسپورا کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے پھر جو سی اوز آف در بگر کارپوریشنز ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے یہاں پہ یہ بھی میاد کرنا چاہتا ہوں پانچ ایریاز کو ان کا اس طفعہ جو ڈسکس کیا جائے گا پانچ چیزوں کو کور کریں گے نمبر ون پر ڈیفنس سٹیڈجک ریلیشنشپ دوسرا نمبر ہے ہیلتھ کے جس کو خوڑیبل ہیلتھ کے اور میڈیسن کو کور کریں گے ویکسینیشن چیزیں اس کو دیکھیں گے تیسرا ٹیک پہ جائیں گے ٹیکنالوجی پہ سٹارٹ اپس اور انویشنز کے اوکر چوتھا پوائنٹ ان کا انوارمنٹ کے اوکر سب سے جو آخر میں جو ایجوکیشنل پارنشیر یہ چیزیں ڈسکس کریں گے اور جو اوورال ان کا ڈریپ ہے اس کو نام دیا جا رہا ہے گلوبل کوڈک کہ ہیلو بھی گوڑ فردک گلوپ امیزنگ جن کی باتیں ہم پہلے کر رہے تھے کہ ہماری کشنگیں ڈوب رہی ہیں ہم ڈوب رہی ہیں تو بھارت کا دھائی لاکھ سٹوڈنٹس ہوتا ہے وہ ہر سال آگے ہم باتے ہیں اور مجولٹی اس میں سے سٹم سمجھے ہوتے ہیں ہمارے بھی پڑتے ہیں لیکن صرف رولنگ الیڈ کے بچے جو ہیں حرام کے کمائی پہ زیادہ در مجولٹی ہوئے کرپشن کی کمائی پہ آکے یہاں للے تللے کرتے ہیں اور پھر یہاں سے منی لانڈرنگ کے نئے طریقے سیکھ کر جاتے ہیں اور جا کے پھر وہ اسی جو ان کے باپ دادا کر رہے ہوتے ہیں وہ کام اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ سب سے پہلے ایڈیوکیشن جو سسٹم ہے انڈیا کا وہاں پر بہت ہی ان کا لیول بہتر ہے پاکستان سے یا دنیا کے دیگر جو ممالک ہیں ان کی وہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک تو لوگ بڑے مہنتی ہیں اور ان کی ایڈیوکیشن ہم سے بہتر ہے اور سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ کہیں بھی ان کی پہلے ٹریننگ ہی یہ ہوتی ہے کہ انڈیا کے اندر وہ اسے وہ ٹرین ہوتے ہیں کہ انہیں ضرورت نہیں پڑتے ہیں جیسے کہ آپ نے بولا کہ سکیلڈ جو ہیں وہ ہی انڈیا سے جا رہے ہیں پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کے اندر سے جو بھی لوگ جاتے ہیں وہ تو زیادہ سے زیادہ ان کے پاس ایک ڈگری ہوتی ہے لیکن انہیں کوئی بھی یہاں پر ایکسپیرینس نہیں ہوتا اور ان کا جب کمپیلزن کیا جاتا ہے انڈیا کے ساتھ یا انڈیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ تو انڈیا ہم سے بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں انڈیا جو ہے وہاں پر جو ان کی ایڈیوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہی کہ ان کا اگر ایک جو چھوٹا بچہ بھی ہے وہ انگلیش ہم سے بہت اچھی بول دیتا ہے اس کے علاوہ ان کے جو بھی سبجیک دوستو پاکستان کے لوگ بھگت سنگ کی شہیدی کو شہیدی نہیں مانتے وہ بھائی پاکستانیوں کو میں کہہ رہا ہوں پاکستانیوں تمہارے لئے اجادی صرف فری کا ایک لولی پوپ تھا تمہیں فری میں اجادی ملی ہے پاکستانیوں دھیان سے سنو تمہیں فری میں اجادی ملی ہے جو اجادی لڑی ہے انڈیا کے شہیدوں نے لڑی ہے انڈیا میں ان کا سمان ہوتا ہے دوستو بتا جا رہا ہے کہ آپ کو پتا بھائی بھگت سنگ جی جس عمر میں بچے مطلب ہم جس عمر میں آ رہا ہوں ہم نے عمر جا چکے جس عمر میں ہم نے کھیننا کجنا ہوتا تھا اس عمر میں اس لڑکے نے ہمارے بھگت سنگ جی نے بھائی اپنی سہادت دے دی کس کے لیے اپنے دیش کے لیے اپنے یوگاو کے لیے اپنے پورے سماج کے لیے لیکن پاکستان میں اس کی کوئی عجت نہیں کہتا پاکستانی بولتے یہ تو ہندو ہم ہندو کی عجت کے اوپرے ہم نے ہندو نہیں ہمیں اجادی یا رہے بھائی شرم کرو ان ہندووں نہیں ہندووں کو تم ابھی برا بلا کہتے ہو دوستو میں نے ایک ویڈیو دیکھتی بس میں مہتمہ گاندی کو پاکستان میں ایک گالیا دے رہی ہے کہہ رہی ہے بھوڑا ننگا مہتمہ گاندی کو دوستو یہ ہے پاکستانی حقیقت بھائی ان کو جتنی مرضی ان کا بھلا کر لو یہ کبھی بھی کسی کے نہیں ہو سکتے ہمیں ایسا اس کے اوپر ہی آگر پڑتے ہیں دوستو آپ کو پتا اب ہماری دیش کے جاندے میں بھغت سنگھ جیگا کتنے سارے کانتی وی رب ہیں وہ کتنا اہم رول رہا ہے اور اودھم سنگھ جی کے بارے بتایا گیا جنرل لائر کو جا کے لندر میں مارا تھا بھائی اور بتایا تھا کہ میرا نام جو ایفائر میں نام تھا دیکھا انہوں نے نام دھا راجہ رام محمد مطلب محمد محمد رام محمد سنگھ تو انہوں نے اپنا نام بتا انہوں نے بولا کہ میں نے جو ہے سب ہی سماج کے لیے ہندووں کے لیے مسلموں کے لیے سب کے لیے شکھوں کے لیے اپنی بلیدان دیا ہے اس کو مارا ہے دوستو لیکن پاکستانی بہت سپاتھ کو نہیں سمجھتے ہوں انہوں نے تو صرف فریقی ازادی مل گئی اور ملتے ہیں ازادی انہوں کو اپنا گھر لے کے نکہ سائیڑ میں بھاگ گیا ان کی حالت دیکھنے لائک ہے اسی چیز کے انہوں نے سجا مل رہی ہے کہ بھارت کی اجت انہوں نے نہیں کری ان کرانتی ویرو کی اجت پاکستانیوں نے نہیں کری دوستو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں پلیز اپنی رائے ہمیں کمیٹر خوشن دیدی کہ آج آپ کو جائن جو ضرور لکھنا پڑے گا ساتھ میں بھاگ سین کے بارے دو لائن آپ ضرور لکھنا پڑے اگر آپ یادتک ویڈے دیکھ رہے ہاں جو ضرور لکھنا آپ سے نیوید دنا بھائی تو ملتا ہوا آپ سے لیڈیو بھیبت کے لئے بائی بائی جائن